سواغت ہے آپ سب ہی کا پوری پارٹ سالہ میں جہاں ہم دیکھنے والے ہیں لوسینٹ سے پریویس یئر میں پوچھے گئے انپورٹن پرشنوں کا سنگرہ جو آپ کے آگامی سسی ایم ٹی ایس یا ریلوی ایل پی اگزام ساتھی ساتھ اسٹیٹ لیول کے کسی بھی اگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو کافی مہتپون سابط ہونے آلا ہے تو آج کا پہلا پرشن دیکھ لیتے ہیں بھارتی راشتی کانگریس کے ادھچ کا نام کیا ہے جنہوں نے بھارتی راشتی اندر ان کے دوران لگاتار چھ سال تک سیوہ کی ہے تو ایسے کون ہے نہرو عبدالکلام آجاد جی کے گوکھلے یا دادا بھائی نرو جی آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے گا اور اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا عبدالکلام آجاد اور ان کا ٹینر بھی پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کب سے کب تک کانگریس کے ادھچ تھے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے 1940 سے لے کر کے 1945 تک یہ بھارتی راشتی کانگریس کے ادھچ تھے ہیں اور ان کے لے کے ایک اور پوچھا جاتا ہے کہ بھارت چھوڑو آندولن کے سمیں کون ادھچ تھے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بھارت چھوڑو آندولن جب ہوا تھا 1942 میں تو اس سمیں عبدالکلام آجاد ہی بھارت کے راشتی کانگریس کے ادھچ تھے ہیں تو یہ ان دونوں باتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے ہم یہاں ہر کوششن کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے بٹر فلائی سٹروک کا سمبند کس سے ہے کبڑڈی کسٹی تیراکی یا مکے باجی تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے گا اور اس کا سمبند ہے آپسنسی یعنی تیراکی سے بٹر فلائی سٹروک لگا جاتا ہے تیراکی سے اور یہ 1933 سے یہ پریوگ میں لائے جاتا ہے پہلی بار اس کا 1933 میں پریوگ کیا گیا تھا date یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بس knowledge کے لئے چھوٹے کسان موسمی کامگار جیسے وقتی جو نیعمیت روپ سے گریبی سے باہر آتے جاتے رہتے ہیں انہیں کے روپ میں ورگی کرت کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں تھوڑا آپ دھیان دیجئے گا جیسے مان لیجئے یہ گریبی ریکھا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی گریبی ریکھا کہ اوپر آتے ہیں کبھی نیچے آتے ہیں تو یہ کون ہے یہ ہے چھوٹے کسان ہوتا کیا ہے کہ جن کے پاس جو ہے کسی خاص موسم میں جو چھوٹے کسان ہے پیداور کم ہو جاتی ہے تو وہ گریب ہو جاتے ہیں پیداور زیادہ ہوتی تو امیر ہوتا ہے وہیں موسمی کامگار ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جیسے مالی جی کسی کا چھاتا کا بینجس ہے تو باریس کے موسم میں کیا ہوگا کہ یہ گریبی ریکھا کے اوپر آ جائیں گے باریس ختم ہو جاتا تو یہ گریبی ریکھا کے نیچے آ جائیں گے اسی طرح کہ کئی طرح کے فسل ہیں جیسے چاول کا فسل اسپیسل موسم میں ہوتا ہے یا گہوں کا فسل ہے تو یہ لوگ جو ہیں ایک جگہ اس تھی نہ ہوکے کبھی گریبی ریکھا کے اوپر نیچے آتے رہتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے occasionally poor, churning poor, always poor یا usually poor یہاں میں انگریجی آپسن اس لئے چوز کر رہا ہوں کیونکہ ہندی آپسن جیادہ complicated ہے دیکھئے کداشت نیردھن, ویلوڑیت نیردھن سدیب نیردھن یا بہودہ نیردھن تو اس کا صحیح جواب جو ہو جگہ آپ کا ہو جگہ ویلوڑیت نیردھن یعنی کی churning poor churning ہو رہا ہے ایک جگہ یہ اس تھیر نہیں ہے ہمیشہ اوپر نیچے آتے رہتے ہیں economic کا پرشن ہے پوچھا گیا پرشن ہے تو آپ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اس استطیق کا نام کیا ہے جس میں پرتوی اور سورے نکٹم ہے اپسور اپسور اپبھو اپبھو دیکھئے کتنا confusing option ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نکٹم جو ہوگا تو اپسور ہوگا اور جب دور ہوگا تو اپ ہو جائے گا تو دور ہوتا ہے تو اپسور یہ ہو گیا دور کی استطیق اور اس سے ایک اور پرشن پوچھا جاتا ہے کہ اپسور کب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تین جنوری کو پرتوی پر تین جنوری کو اپسور ہوتا ہے اپسور کیا اب ہوتا ہے مہنہ بعد پلس سکس منتھ آپ کر لیجے گا تو یہاں پہ آپ کو اپسور مل جائے گا یعنی یہ ہو جائے گا چار جولائی کو اور یہ دونوں ہی پوچھا جاتا ہے پرشن ہے ریلوے میں بھی اور اس سے سے میں بھی پوچھا گیا پرشن ہے ٹھیک ہے تو اپسور تین جنوری اپسور ہو گیا چار جلائی اپسور میں کیا ہو جائے گا دور ہو جائے گا دیکھیں اپ ہے اپ ہے اپ ہے تو اپ مطلب دور ہو جائے گا اور اپسور میں نزدیک ہو گا کب ہو گا تین جنوری کو نزدیک ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں بیرہور نرتے ایک آدیواسی لوک نرتے یہ کہاں منایا جاتا ہے کرناتک پنجاب ہمچال یا جھارخند آپسن ڈ آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا بیرہور نرتے کہاں منایا جاتا ہے جھارخند میں نملکیت میں سے کس دیس میں تٹریکھا نہیں ہے تٹریکھا نہیں ہے مطلب کیا ہے لینڈ لوگ لینڈ لوگ کنٹری کونسی ہے کمبوڈیا اتر کوریا فن لینڈ یا زمبابوے کونسی ہے زمبابوے کہاں پہ ہے ساؤتھ افریقہ کا دیس ہے زمبابوے اور دیکھئے جو بھی لینڈ لوگ کنٹری ہوگا وہ گریب ہوگا جیسے ایک اور پرشنی یہ پوچھا گیا تھا سب سے بڑا لینڈ لوگ کنٹری کون ہے تو وہ ہے کجاکستان کجاکستان یہ بھی آپ کو یاد رکھنا پوچھا گیا پرشنے کجاکستان اسیا کا کنٹری ہے جو سب سے بڑا لینڈ لوگ کنٹری ہے اور یہ ساؤتھ افریقن کنٹری ہے زمبابوے جو لینڈ لوگ بھارت میں بھی آپ دیکھئے گا جو سموندھر کے نارے جتنے بھی راجے ہیں گجرات دیکھ لیجے ہمائیو اور انجیب جہاندرسا یا جہانگیر جس کا صحیح جواب ہے جہانگیر کا مکورہ جو ہے وہ بھارت کے بہار کہاں پہ ہے تو لاہور میں ہے لاہور کہاں ہے آپ سب کو پتا ہوگا پاکستان میں ٹھیک ہے لاہور پاکستان میں اس کا مکورہ استید ہے ہمائیو کا مکورہ سے بھی پوچھا جاتا ہے ہمائیو کا مکورہ کس نے بنایا ہے تو حاجی بیگم نے بنایا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ہاجی بیگم کون تھی ان کی بیوی تھی ہاجی بیگم اور کہاں استید ہے تو دلی میں استید ہے تو یہ سب چیز آپ کو یاد رکھنا ہاجی بیگم نے بنایا ہے دلی میں بنایا ہے اور جہانگیر کا مکورہ لاہور پاکستان میں ہے اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں نملکت میں کون سا سب بہت سطپ کی واسطو کلا سے جڑا ہے کون سا ہے مانڈب گوپورم حرمکا یا گربگری تو گربگری تو دیکھیں ساؤتھ انڈیا کے مندیروں ملتا ہے گربگری تو یہ حرمکا سے نہیں گنا ہے اور یہ مندیر سے سمبندیت ہے مطلب ہندو مندیروں سے سمبندیت ہے تو حرمکا جو ہے اپسن سی یہ ہو جائے گا آپ کا صحیح جواب یہ بدھ دھرم جو ہے وہ حرمکا حرمکا کیا ہوتا دیکھیں یہ ایک سٹوپ ہوتا ہے بدھ دھرم کا آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر ایک ایسا کر کے ڈیزائن ہوتا ہے ایسا اسے ہی ہرمکا بولا جاتا ایسے انڈا بولا جاتا یہ انڈا انڈا کے اوپر جو ہوتا ہے اسے ہی ہرمکا بولا جاتا ایسا کر کے ڈیزائن اگر آپ سمجھ کے یاد رکھے گا تو کافی لمبے سمجھ تک یاد رہے گا رٹنے کے بجائے سمجھنے کا پرشن کوشیز کریں گے ہم تاکہ ہمیں کافی دنوں تک یاد رہے بھارت کے راشت پتی کا پد ادھکتہم کس عبدیر تک رکت رہ سکتا ہے دو مہنہ چھے یا تین مہنہ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ یہ رکت ہی نہیں رہ سکتا ہے دیکھئے کتنا عجیب پرشن تھا یہ رکت ہی نہیں رہ سکتا ہے کیوں نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ انوچھے 65 میں اس کا جکر ہے کہ اگر راشت پتی کا پرد کھالی ہوتا ہے ان کی ملتی ہوتا ہے تو ان کے جگہ پر راشت پتی ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو تو بھارت کے جو ہے سیویل کورٹ کے جو جج ہے سیویل کورٹ بولا ہم ہے سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ اس پرد پر بیٹھ جاتے ہیں ہدایت اللہ جو بیٹھے تھے وہ اسی طرح سے بیٹھے تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کتنا انپورٹنٹ پرشن ہے دیکھ لیجیے بہت بار کیا پوچھا گیا پرشن ہے اچھا آپ کو اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے کنٹینٹ پسند آ رہا یا ہماری محنت پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سیئر کرنا آپ کی جمعہ داری ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں نملکھت میں سے کون سا یوگ میں راشت یہ ادھیان یا راج یہ غلط ہے دیکھیں سیملی پال اوڑیسا میں ہے سب ہی جانتے ہیں کافی انپورٹنٹ ہے نرکریک میگھالے میں ہے جی ہاں تڑوبا مہاراشت میں ہے جی ہاں یہ کافی انپورٹنٹ کئی بار پوچھا گیا ہے گوینڈی جو ہے یہ کرناٹک میں نہیں ہے لیکن گوینڈی کہاں ہے آپ پوچھا جائے گا تو یہ تمیل نادو میں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پوچھا گیا پرشن ہے سب کا سب آپ کو یاد رکھنا ہے سارے کا سارا انپورٹنٹ دیکھتے ہیں ہر سال امبوباچی میلہ آجید کیا جاتا ہے کہاں پہ کیا جاتا ہے کیرل گجرات سکی میاسم صحیح جاؤں ہو جائے گا آپ کا اسم جو ہے وہاں پہ ہر سال امبوباچی کا میلہ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کامکھیا دیوی کے مندر میں ماں کامکھیا مندر میں امبوباچی کا میلہ ہوتا ہے اسم کی رازدھانی جو ہے گواہٹی میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اسم کی رازدھانی گواہٹی میں کامکھیا مندر میں امبوباچی کا میلہ ہوتا ہے الف سنکھیک سبد کو بھارت کے سمیدھان کے کس انوچھید میں پریباسط کیا گیا ہے 29, 30, 25 یا کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا کوئی بھی نہیں دیکھیں کتنا گھما کے پرشن پوچھا گیا ہے تو کوئی بھی نہیں ہو جائے کیوں نہیں ہوگا کیونکہ جو مائنریٹی سبد ہے الف سنکھیک وہ سپریم کورٹ نے اس کی پریباسط دیئے سپریم کورٹ اور یہ راجے کا وصح ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی انوچھید میں اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہے الف سنکھیک کے بارے میں جینوہ دوارہ اپنی پویتر پستک کے لیے پریوکت ایک ساموہک سبد ہے تو دیکھیں جین دھرمد کا پویتر پستک کے بارے میں پوچھا تھا پربند انگ نبند چریت کیا ہو سکتا ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے انگ انگ جو ہے جینیوں کا پویترگنت ہے اور اس میں کون ہے بھگوان مہاویر کے اپدیش ہے کس کے ہے جینیوں کے بھگوان تے بھگوان مہاویر ان کا اپدیش کس میں ہوتا ہے انگ میں پایا جاتا ہے راشتی چکت سا آیوگ نمسی تیتیس سدرسوں کا ایک بھارتی نیامک نکائی ہے کب اچھتابعت کیا گیا تیتیس میں کیا ون سترہ یا بیس میں دیکھیں یہ کرنٹ کا بھی پرشن ہے لیکن یہاں سرکار کی اپلپدھی دکھائی گئی ہے تو یہ ہمیسہ پوچھا جاتا ہے اور ایسا دکھا گیا تھا کہ آپ کا جتنا بھی اگزام ہوا چاہے دو ہزار انیس کا انٹی پیسی بول لیجے چاہے سی جی ایل بول لیجے ہر جگہ پر سرکار کی اپلپدھیاں گنائی گئی تھی تو دو ہزار بیس میں سرکار نے راشت چکیت سا آیوگ اینڈ ایم سی کی استھاپنا کی تھی جس میں تیتیس سدس سے ہوتے ہیں دیکھیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو دیمانگوں بیٹھانا تیتیس سدس ہیں دو ہزار بیس میں اس کی استھاپنا ہوتی ہے میڈیکل کاؤنسیل آف انڈیا کو یہ ریپلیس کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہمارے سرکار کی اپ لفدی ہے تو یہ پوچھا جانے والا پرشن ہے آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے نیملکیت میں سے کون سا دیش دنیا کا سب سے گھنی آبادی والا دیش تائیوان کوریا بنگلہ دیش یا روانڈا تو ہمارا پڑوسی دیش بنگلہ دیش ہاں جی ہاں یہ سب سے زیادہ گھنی آبادی والا دیش ہے پورا دنیا کا دنیا کے آبادی کا 2.2% مانا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہی ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں 18 جنوری کو 18 جنوری 2023 کو یہ گھوشنا کی گئی کہی آیو دوارہ کی بھارت جو ہے دنیا میں ساروڈھک جنسنکھیا والا دیش ہے پورسٹ کنٹری ہے جنسنکھیا کے ماملے بھارت اور یہ ابھی انمال لگایا گیا 18 جنوری کو بھارت جو ہے چین کو پچھاڑ کے سب سے زیادہ آبادی والا دیش بند چکا ہے راج مندری یا راج مہندر برمم گوداوری ندی کتر پر استید بھارت راج آندر پردیش کا سہر ہے مہندر برمم راج راج نرند چول پرثم کل اٹھونگا چول پرثم کس کے دوارہ راج راج نرند جب سے تی سی آئی ہے تو ساؤت کے مندیر ہو یا ساؤت کے راج ہوں تو اسی میں پوچھا گیا یہ بھی پرشن ہے راج راج نرند سارے سارے important پرشن ہے چنچن کے لائے تی سی پرشن ہے پرشن دیان سے پڑھنا ہے پرشن 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 چنچ ہو رہا ہے تو ان سب پرشن کو دھیان سے رکھ ہے کیونکہ یہ بلکل نئے پیٹن پر آدھاریت ہے نملکت میں سے کس ورس میں بھارت میں راشت خاد سورج شاہ آدھینیم کا پاریت کیا گیا بتائی 12 11 13 19 19 2013 میں راشت خاد سورج شاہ آدھینیم سرکار کی جو بھی اپلپدی ہوتی وہ ہمیسہ ہی انپورٹ ہوتا ہے 2013 کا پرشن تھا لیکن 2022 exam میں پوچھا گیا تھا تو دیکھ رہے ہیں نا آپ سوچ کے اگنور کر دیگا سرکار کی اپلپدی ہے ہماری دیش بھارت میں راشت خاد سورج آدھینیم پاری کیا گیا 12 سپٹیمبر 2013 کو کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ڈیٹ یر بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے 2013 کو اس میں کیا ہو گیا تھا 1.2 ڈیلیون پیپل سبسیڈی دیا جاتا تکھانے پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.4 2.2 ایسے ریٹ میں 2 ریٹ کیا ہوں کچھ ایسا ملتا ہے تو وہی یہاں پر بتائی گیا تائیوان جل ڈیلیون مدھ جو تائیوان اور کس کے کس کے بیچ ہے تائیوان دیپ پوروی چین دچین ایسیا میع مہاد دو ایسیا کے بیچ تائیوان ڈن انسوچی سے ہمیشہ ہی پرشن پوچھا جاتا ہے میں سامیل ہے وریہ دو دیوگ سواس سواس چتہ پولیس یا ون اوپاد کون ہے پہلے گیاروی انسوچی کی بات کر لیتے ہیں آپ کو انپورٹنٹ ہے تو گیاروی انسوچی جو ہے بھارت میں کب آیا یہ آپ کو دیکھنا ہے بھارت میں جو یہ ہے تیہترون سمبیدھان سنسودان تیہترون سنسودان سے آیا تھا ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ بھارت میں سواسط اور سوچتہ اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ پرشن سارے ابھی کے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں اور بعد میں جب آپ ایک بار پھر سے یہ ویڈیو دیکھو رویزن کرو تو یہ آپ کو پوری طرح سے دیمائے میں بیٹھ جاؤ اور یہی پرشن آپ کو دیکھنے ملیں گے آپ کا آگامی اگزام کے لیے رامن میگسے پوروسکار ایک وارسیہ پوروسکار ہے جو ساتوے راشت پتی رامن میگسے کے نام پہ ستھاپیت کیا کہاں کا ہے پوچھا جا رہا ہے تو کہاں کا کافی آسان پرشن ہے فلیپینز کا پوروسکار ہے اور ابھی بھارت میں جو رویس رویس کمار تھے رویس کمار کو بھی رامن میگسے پوروسکار پترکاری تاریب کے لیے دیا گیا جو کی ڈی ٹی وی پر اینکر تھے اچھا دیکھیں کیا پوچھ رہا ہے کہ بھارتی سمیدھان کے کس انوچید میں چناوی سیماؤں کا پری سیمن کا پرابدھان ہے بہتر پچتر اسی یا بیراسیوہ انوچید کس میں ہے انوچید بیراسی میں چناوی سیما کا پری سیمن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد اکھنا پروویزن اوف ڈی لیمینیشن اوف الیکٹرول بانڈریز اس کے اندر ہے کہ اسی سیما کے اندر چناو ہونا چاہیے ان کے بارے میں بتا گیا ہے پوروانچل ایکسپریس دیکھیں میں نے ابھی بولا تھا کہ سرکار کی جو اپ لفدیاں ہیں وہ ہمیسا اینپورٹنٹ رہتا تو دیکھیں پھر ایک پرشن وہی سے ہے کہ پوروانچل ایکسپریس اتر پردیش راج میں ایک لمبا چھے لین چوڑا آٹھ تک وشتار یوگ ایکسپریس وے ہے اس کی لمبائی کتنی ہے ڈی لینڈ کیوں کہ یہ چھے لینڈ کا ہے اور یہاں پہ ایمرجنسی لینڈنگ بھی کروائی جا سکتی ہے ایئرکرافٹ کی اتنا اچھا اس کو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا سرکار کی اپ لفدی کبھی پورانی نہیں ہوتی ہے بار بار پوچھی جاتی ہے موزامبک میں اسطح ایک دے سکتا ہے کہاں اسطح ایک دے سکتا ہے آفریقی دچھین پوروی افریقی پوروی افریقی ڈچھین پوروی افریقی آپ ر수 necesit ایک دے سکتی پرثم اینگل معسوری یود پراثم اینگل مراتہ یود بکسر یا پلاسی سے کس سے سمبند ہے اپسن ڈی پلاسی کے یود سے سمبند ہے اچھا پلاسی کا یود کب ہوا تھا تو دیکھیں یہ سترہ سو سنتاون میں ہوتا ہے پلاسی کا یود پوچھا گیا تھا کس کے کس کے بیچ ہوا تھا تو رابرٹ کلائب لارڈ کلائب بولیے یا رابرٹ کلائب بول لیجے رابرٹ کلائب کے ساتھ کون تھا بنگال کا نواب تھا کون تھا سی راجو دولہ تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے سی راجو دولہ تھا بنگال کا نواب تھا یہ اور یہ جو بنگال کا نواب تھا سی راجو دولہ نا اسی کا ساتھی تھا یا پھر اسی کا اسیسٹینٹ بول لیے مدن میر مدن انمنوہ جو ہے سی راجو دولہ کے یہاں کام کرتا تھا یا ان کا سہیوگی تھا تو یہ سارا کا سارا یاد رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے انپورٹنٹ پرسن ہے پلاسی کا یود پوچھا جاتا ڈھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں 26 جنوری 1950 کو بھارت کا سمیدنہ لاغو ہونے پر بھارت کے سمیدھانک عوستہ کیا تھی سم پربو لوکتانتری گنگراج دیکھیں پہلا option ہی کریکٹ option ہے ٹھیک ہے اے سوبرجین ڈومکریٹک ریپبلک بھارت بن گیا تھا کب 26 جنوری 1950 کو یاد رکھنا ہے دھن نرپیس تو بھارت ہے ہی لیکن اس کو بعد میں جوڑا گیا تھا سماجبادی لوگتانتر کو بھی بھارت میں جوڑا گیا تھا سم پربو سماجبادی لوگتان دھن نرپیس گن راج یہ صحیح ہے لیکن اسے بعد میں جوڑا گیا تھا سمیدھانک سنسودھان کے دوارا اور یہاں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے اچھا بھی جنوری 1950 کے بارے میں تو کونسا ہو جا گیا صرف سم پربو لوگتانتری گن راج لکھا گیا تھا یہ سماجبادی اور دھن نرپیس نہیں تھا اس لئے کنفیوز کرنے کے لئے دیکھیں ایسا اپسن دیا گیا تو یہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ 1950 کے بارے میں پوچھا گیا ہے بات کے نہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے چینل کا کنٹینٹ اور اسی طرح کے قوالیٹی کنٹینٹ آپ پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جھوڑ جائیے گا آپ کو پھر اسی طرح کی اچھے اچھے کونٹینٹ اچھے ویڈیو ملتے رہیں گے بھارت سرکار کے سواست سوست آپریوار کلین منترالے نے بھارت میں سروجینک سواست سپھیتوں میں ساپس سفائی کے لئے کائیکل پر شروع کیا جا آیا تو کائیکل کب شروع کیا جائے تھا کہ بھارت سرکار کی لبدی ہے تو پھر پوچھا گیا ہے 2022 میں پوچھا گیا ہے یہ پرشن ہے ٹھیک ہے تو کب کیا گیا تھا 15 16 20 یا 20 کب کیا گیا تھا 2015 میں مسان کایا کلپ ٹھیک ہے راشتے پہل ہے کائیکل 2015 میں شروع کیا گیا تھا کیوں کیا گیا تھا یہی سواستہ پریبار کلیان منترالے دوارا کیا گیا تھا ساب سفہائی کو لے کے کون سنیوکتراشت کا مہا سچیب ہے بانکی مون انٹینیو گوتریس انٹینیو کوشٹا یا امین جے محبت آپ اس کا جواب بڑا آسان سے دے پائیے ہیں انٹینیو گوتریس ابھی بھی ہے کب بنے تھے 2017 میں بنے تھے 2017 میں بنے تھے اچھا کئی لوگوں کو انفیوزن ہو جاتا ہے کوئی پرشن کو لے کے یا آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کو اور تھرہ لمبا کیا جائے دادے پرشنوں کا بنایا جائے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ٹھیک ہے کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں آپ کے کمنٹ میں جرور ویچار کیا جائے گا میں ہر کمنٹ کو پڑھتا بھی ہوں نوہ کھائی تو ہر مخرب سے کس راج مناتے ہیں کرناٹا کیرل اوڑیسا یا اترا کھنڈ دیکھیں نوہ کھائی جو ہے آپ کا اوڑیسا میں منائے جانے والا پرو ہے ایک اور پرو ہے رج پرو رج پرو کہاں منا جاتا ہے تو یہ بھی اوڑیسا میں منائے جاتا ہے نوہ کھائی جسے آپ بول رہے ہیں یہ بھی اوڑیسا میں منائے جاتا ہے تو دونوں کا دونوں یاد رکھنا ہے اور امبوباچی کا میلا کہاں پہ تھا تو وہ اصام میں تھا تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے پرو سے کوششن جب سے ٹی سی ایسا یہ پوچھا جانے لگا اسوک کے ساسا نکال کی پرمو گھٹناوں میں سے ایک دو سو پچاس عیسا پور میں رازدھانی پاتھلی پوتر میں بہت سنگ کا یوجن کیا گیا تھا اسوک کے کال میں کون سا بہت سنگ تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ کو پہلا دوسرا تیسرا یا چوتھا تو یہ تیسرا تھا ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے اکا اکا اس سے آپ کو یاد رکھنا ہے تیسرا اکا ہوا تھا دو سو پچاس عیسا پورو دو سو پچاس اوڑا اور تیسرا بہت سنگت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ موگلی پوتر موگلی پوتر جو تھے اس کے ادھا چھتے اور بہت سارے تھوزن راجہ ایک ہزار کے آس پاس جو ہے بہت بچو اس میں سامل ہوتے ہیں پاتھلی پوتر میں ٹھیک ہے اور یہ کہاں ہوتا ہے ایک بار آپ کو ایک ایک ٹرک بتا دیتا ہوں وہ اپسے بار بار پوچھا جاتا ہے تو ربی پاک ٹھیک ہے تو پہلا جو ہے جو ہے ربی کیا پوچھ رہا ہے برکنگم میں جو کھیل ہوا تھا سوان پتک جیتنے والی جیریمی لال نیرونگا کا سمبند کس سے ہے لال نیرونگا یاد رکھنا اس کا سمبند کس سے ہے بھارت تولن سے ہے وزن اٹھانے سے اور کتنی کٹیگری میں ان کا وزن سکسٹی سیون کیجی کی ہے سکسٹی سیون کیجی کٹیگری کی ہے نال نیرونگا بھارت تولن میں انہیں سوان پتک ملتا ہے کب دو ہزار پائیس کے راشتر منڈل کھیل میں تو یہ بھی انپورٹن پرشن ہے آپ کو یاد اتنا ہے تو یہ تھا آج کا آخری پرشن کیسا لگا پرشن آپ جرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ اور کیا چکا چاہتے ہیں کیا پرشنوں کو بڑھائے جائے تو یہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کیجئے گا تب تک کے لئے آپ خوش رہیے پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہتے ہیں